کہ منگل اور جو جمعے والی چھوٹی ہے اس کو امن ختم کروانا ہے ٹیوز ڈی اور فرائڈے کو کیا انتظامیہ نے اس کرونا وائرے کے ساتھ کو کونٹرک سینڈ کی ہوا ہے اور میرپور کی سب سے بڑی بدنسی بھی ہے کہ آٹھ نوہزار تاجر کا کوئی صدر ہی نہیں ہے جی ناظرین میں ہوں ساجر نظیر آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز ناظرین ساکتہ موجود ہیں زلق چہری میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام میرپور شہر کے جو تاجر ہیں وہ سراپا اعتجاج ہیں آج جو تیر منیر کرشی صاحب ہیں ایسی میرپور آج ان کے وفد پیش ہوئے اور ان کا مطالبہ تھا کہ جمعے اور منگل کیوں چھوٹی ہے وہ عید تک ختم کی جائے چونکہ تین دن بعد عید ہے تو ان تاجروں کا جو مطالبہ تھے وہ یہ تھے کہ ہم نے سمان ہم نے منگوار لیا ہے چاند رات ہوتی ہے جو مین ایک رات ہوتی ہے جس پہ تمام لوگوں کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم بائی نکلیں گے شاپنگ کریں گے اور جو دکاندار تھے ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کا روزی رزق کمال لیں گے اس وقت یہ سراپا اعتجاج ہیں ان کا کیا کہنا آئیے ان سے جانتے ہیں اور یہ میرپور شہر کے تمام تاجر یہاں پر موجود ہیں ایک مارکیٹ کے نہیں یہ مختلف میرپور جو مارکیٹ ہیں تمام ان کے تاجر موجود ہیں اس میں درزی بھی ہیں ٹیلرز اور باربر شاہ پالے بھی ہیں دکاندار بھی ہیں تمام لوگ اس وقت موجود ہیں اور ایسیس صاحب نے اندھانی کرائی ہے کہ ڈیپٹک میشن صاحب آتے تو ان سے بات کر کے تو ان دکانداروں کے لیے بہترکی ایس اوپی بنائی جائے گی آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ ایسیس صاحب کی بات پر یہ متفق ہیں ان کی بات پر ایگری کرتے ہیں یا نہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ ہماری کوریٹس کے لیے ہیں دیکھیں جی ابھی ہماری ایسیس صاحب سے میٹی ہوئی ہے کہ منگل اور جو جمعے والی چھوٹی ہے اس کو ہم نے ختم کروانا ہے تو تفصیلی جو بات ہوئی ہے میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ میں ڈیسیس صاحب سے بات کرتا ہوں بات کر کے پھر آپ سے جو بھی تیع ہوتا ہے وہ کر رہتے ہیں لیکن ابھی تک ہم یہی پہ ہیں ہم نے یہ ایسیس صاحب کو کہا ہے کہ آپ بات کر لیں ہم باہر کھڑے ہیں جب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے مطلب یہ کہ اس میں من پسند لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے بات سب سے بڑی یہ کہ جو معاملات ہیں جتنے بھی تاجر ہیں الحمدللہ اس میں ناغی بزار سے بھی ہیں اس میں مطلب جو میم امروڑ کے بھی ہیں باقی پرانی اڈیاں کے بھی ہیں مطلب یہ چیز دیکھیں کہ ہم لوگ کبھی بھی باہر نہ نکلتے ہیں کہ معاملات اس طرح کے بنا دیئے انہوں نے کہ میں مطلب سب کو اگٹھا ہوگے مطلب اس ایسی صاحب کے پاس ڈیسی صاحب کے پاس آنا پڑا ہے مقصد یہ کہ اس ٹائم پر ان سب کو جو ہے نا یہ چیز ان کو ملے ریلیف دینا چاہیے تاجروں کو اور الحمدللہ یہ ہمارا رائیڈ بھی ہے حق بھی ہے تو اس کے بغیر تو دیکھیں اب معاملات آگے تو نہیں جل سکتے سر بات یہ ہے کہ یہ کرونا کی ڈیفنیشن انہوں نے جو نکالی ہیں منگل اور جمعہ یہ اس سمر سے بالکل باہر ہے اور ڈیسی صاحب مسائلہ دیتے ہیں جمعہ والے دن کے وہ جو دو دن چھٹی ہے دیکھیں ان کی دو دن چھٹی آ رہی ہے ہفتے اور اتبار کو وہ دونوں دن عید کے بنتے ہیں ماری چاند رات متاثر ہو رہی ہے اور میرپور کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ آٹھ نوہزار تاجر کا کوئی صدر ہی نہیں ہے جس وجہ سے ہمیں باہر نکلنا پڑ رہا ہے مطلب ان کو بھی احساس کرنا چاہیے جو صدور ہیں جو اپنے آپ کو صدور کلاتے ہیں ان کو بھی احساس کرنا چاہیے مطلب چھوٹے تاجر کو آپ فائدہ دیں آپ مطلب اندر ایک صاحب بیٹھتے میں نام نہیں لینا چاہ رہا اور انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ آپ جو سب لوگ آئے ہوئے ہیں آپ بکرے خریدے جمعہ والے دن تو منگل والے دن دکان کھلوا دیتے ہیں یعنی اس طرح کی گفتگو کر کے یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ بند کمرے میں گفتگو سامنے آئیے اس سے پہلے ہمیں کو بھی نہیں پتا چلا لیکن الحمدللہ ہمیں اچھ امید ہے ہم انتظار کر رہے ہیں آدھا گھنٹا ویٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی ان کو بہتر حال نکلے گا تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس بیماری کو سب سے پہلے تو ختم کرے دوسرا ابھی جو ہماری میٹنگ صاحب ہوئی ہے ایسی صاحب سے آپ مجھے صاحب صرف اس بات کا جواب دے دیں یہ ٹیوزڈی اور فرائیڈے کو کیا انتظامیاں نے اس کرونا ویرک کے ساتھ کو کانٹرک سینڈ کی ہوا ہے یا اس نے بولا ہوا ہے کہ میں ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو آؤں گا جس میں بڑے بڑے شاپنگ مہل کھول ہوئے ہیں اور یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جو کرونا ویرک صرف جوتیوں کی دکان پہ آتا ہے اور یہ کاسمیٹک کی دکان پہ آ رہا ہے باقی کسی بھی جگہ پہ نہیں آ رہا حالانکہ آج سے زیادہ شہر کھولا ہوتا ہے جس میں میڈیکل سٹور اب انہوں نے وہ بھی کام شروع کر دی ہیں جو کہ ہم ہمارے ہم لوگ کی جابیں صرف وہ میڈیک میڈیکل کا جاب نہیں کر رہے وہ برف نہیں بیچتے باقی دنے کی ہر چیز بیچ رہے ہیں اس آرڈ میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ انصاف کیے جائے جی بلکل ہے جیسے کہ ایک بڑا پی کو انہوں نے پائنٹ پی کوٹ کی ہے کہ جو میڈیکل سٹور ہیں ان کو ٹائم دیا گیا تھا دس بجے تھا کہ اگر خدا نغازتہ کو مریض آتا ہے تو اس کو جو میڈیسن ہے وہ مل سکے تو میرپل شہر میں بیچتر جو میڈیکل سٹور ہیں انہوں نے جنرل سٹور کا جو سمان ہے وہ رکھ لی ہے اور مزید ان کے ساتھ چھوٹی دکانیں بھی بنا دی گئی ہیں اگر وہ جنرل سٹور سیل کر سکتے تو میرا حیالہ باقی دکانوں کو بند کرنے کا مقصد نہیں ہے اگر کانون رکھنا ہے تو سب کے لیے برابر رکھیں کیامرہ مینک ساتھ ساجی نظیر عدالت نیوز میڈ پورٹ آزاد کشمیر